ابھی الخلیل شہر کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نام پہ جو مسجد خلیل اس میں ہے اور یہ مسجد میں داخل ہوتے یہ پہلی قبر ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زوجہ متحرہ یہ ان کی قبر ہے اندر سے دیکھ لیں بہت بڑی قبر انہوں نے بنائی ہے اوپر یہ گمبت ہے اس کے ساتھ یہ ان کی قبر ہے باقی قبور اندر ہیں وہ اندر آپ کو دکھا کریں یہ ہے مسجد اور یہ جو قبور ہے وہ اس مسجد کے نیچے ہے جو اس کے نیچے ہے زہر زمین ہے لیکن انہوں نے ان کے اوپر یہ مقام علامت بنائی ہوئی ہے اس لئے یہ پوری مسجد ہے یہ آپ دیکھیں آگے یہ ساری مسجد ہے لیکن یہ اوپر مقام ہے ان کا نام بھی بول دیں حضرت رفقہ یہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ متحرہ ہے یہ ان کی قبر ہے یہ دیکھیں آگے چلیں حضرت یہ مسجد کا محراب ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ آپ کو آگے یہ ممبر نظر آ رہا ہے یہ ممبر جو ہے حضرت سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو انہوں نے یہ مسجد یہ ممبر بنایا تھا اس کو سلاہ الدین ایوبی کا ممبر کہا جاتا ہے آجے یہ جو قبر ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ان کی قبر ہے آپ ان کو ذرا دکھائیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے الغار الشریف یہاں نیچے غار ہے یہاں نیچے جو اصل میں جو نیچے زہر زمین جگہ ہے وہ یہاں سے انہوں نے ایک علامت کے طور پر یہ جگہ اوپر بنائی ہے اس کے نیچے اصل زہر زمین جگہ ہے وہ سارے قبور وہاں پر ہیں یہ اندر کا حصہ ہے اور اس حصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر یہ اوپر لکھا بھی ہوئے یہ اوپر لکھا ہوئے ہیں حضرت قبر خلیل الرحمن علیہ السلام یہ اوپر دیکھئے یہ فانوس وغیرہ اور یہ ساری بنائی ہے یہ چار قبور ہیں یہاں پر اور یہ مسجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر